السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ شاید رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امیر پورو خاص کے تعدادرین مناظر کے قائد ملت اسلامیہ علامہ سادو حسین رزوی صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کھانا تلاور کر رہے ہیں یعنی کہ ایک اتنا بڑا لیڈر جس سے کفر بھی کامتا ہے لیکن اپنے کارکنان سے کتنی محبت ہے خود ان کے ہاتھوں سے کھا بھی رہے ہیں اور ان کو کھلا بھی رہے ہیں تو یہ ہمیں سیدنا فروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد تازہ کرواتا ہے کہ اپنے میں اور چھوٹے میں یا بڑے میں کوئی فرق نہیں سمجھا جس طرح باقی لوگ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح ہی ہمارے قائد محترم علامہ سادو حسین رسی صاحب گزار رہے ہیں اور ہمارے لئے یہ بھی بڑا فقر ہے کہ جب وہ دیکھا کہ کارکنان پیدل چڑھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پوری قیادت وہ بھی اپنے کارکنان کے ساتھ پیدل چڑھ رہی ہے تو میر پرخواست والوں نے بہت ہی اچھا انتظامات کیے تھے کارکنان کے لئے جب کافلہ وہاں پر پہنچا ان کو بیٹھ کر کھانا کھلایا کافی اچھا وہاں پر محول تا رہنے کا سونے کے لئے تو یہ آپ تازہ ترین وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج جو کافلہ ہے یہ میر پرخواست سے دوبارہ شروعانہ ہوگا اپنی منظر کی طرف آج چوتھا روز ہے اور یہ آج نواب شاہ جا کر اپنا سٹیک کرے گا اس سے پہلے اگر آپ نے چیلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے پیلے کروں کو ضرور دبالیں تاکہ لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس ملتی رہیں پتہ چلتا رہے کہ ابھی کافلہ کہاں تک پہنچا ہے آج چوتھا روز ہے اور کافلہ نواب شاہ پہنچے گا میر پرخواست سے تو دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتی رہیں گے لبائک 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 یاف شاہ